السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید ہے کہ آپ حطرات خیریت سے ہوں گے میں محمد محسن قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چیرل مفتی محسن قاسمی ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں ماں و بہنوں میں بہت ساری ایسی چیزیں مشہور ہیں جن کا شریعت اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے انہی میں سے ایک یہ بات مشہور ہے کہ رات میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے اگر رات میں جھاڑو لگائی تو ایسا اور ایسا ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہی بتائیں گے کہ رات میں جھاڑو لگانا چاہیے یا لگانا نہیں چاہیے ایشیا کا عظیم دینی مرکز دارالعروم دیوبند کا فتوہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اس فتوے میں کیا بتایا گیا ہے اس مسئلے کی وضاحت سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ تک بہ آسانی ویڈیو پہنچ سکے چلیے سنتے ہیں کہ دارالعروم دیوبند کا فتوہ اس بارے میں کیا کہتا ہے تو دارالعروم دیوبند سے کسی نے سوال کیا ہے کہ ہمارے دیہات میں مشہور ہے کہ رات میں جھاڑو لگانا صحیح نہیں ہے کیا حقیقت ہے وضاحت فرمائیں جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم عوام میں یہ بات غلط مشہور ہے کہ رات میں جھاڑو نہیں لگا سکتے صحیح یہ ہے کہ جھاڑو لگانے میں کوئی حرج نہیں اگر ضرورت ہو تو رات میں بھی جھاڑو لگا سکتے ہیں واللہ تعالی عالم دارالعفتہ دارالعروم دیوبند تو آپ نے دیکھا کہ عظیم دینی مرکز دارالعروم دیوبند نے بھی یہ کہا ہے کہ شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے اسلام میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے جو لوگوں میں مشہور ہے بلکہ رات میں بھی اگر ضرورت ہو تو آپ جھاڑو لگا سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ مسئلہ کلیر طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ